اس لیکچر میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پائی چارٹ کی اور بار چارٹ کو ہم لوگوں نے کل دیکھا پائی چارٹ کیلئے جو آپ سنٹیکس یوز کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے پائی اور اس کے ساتھ جو بھی آپ انفر دیتے ہیں جس پہ آپ گراف بنانا چاہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فار اگزمبل آپ ایکس دیتے ہیں ایکس ایکول ٹو ٹو فور سکس فور ٹری ٹو سیون یہ آپ نے ایک ری ڈکلیئر کی ڈیٹا کی تو آپ نے سیمپل لکھنا ہے پائی اور ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے ایکس اور کپیٹل ایکس ہے تو آپ لوگ کپیٹل ایکس کے لیے ہوگی ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک گراف بنا اس میں زندگی این grabs یہ کیسے بناتا ہے ہیں کہ qvt اس کو آپ tiru plus four six twelve six nine two and twenty one twenty eight ٹو کو ٹونٹی ایٹ پہ ڈیوائیڈ کرے گا ملٹیپلے بے ہنڈرڈ اس کی پرسنٹیج بن دی ہے سیون فور کو ڈیوائیڈ کرے گا ٹوٹل پہ اور ملٹیپلے اس کی پرسنٹیج اتنی ہے سب کی پرسنٹیج اس نے ہی در آپ کو دکھا دیا ڈیفرنٹ کلرز کی اندر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس میں جتنی کسٹمائزیشن آپ کی بار چارٹ میں تھی ساری کی ساری کسٹمائزیشن سیم آپ کی پائی چارٹ کے اندر بھی ورک کرتی گیا اور سب پلارڈ بھی بلکل اس میں ویسے ہی ورک کرتا ہے ایسے سب پلارڈ عام طور پر ورک کرتا ہے اب اس میں بھی اس کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں فال اگزمپل آپ یہ ڈیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں ایکس ایکول ٹو سمال ایکس لے لکھا ہوں ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹو ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ آہ ٹ 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 اور بائیں اور اب آپ اس کا پائی چارٹ بنا لیتے ہیں پائی ان کو ایکس تو یہ آپ کو ٹو کاما ٹو کاما وان ٹو بائی ٹو کی فرسٹ جگہ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ ڈکھتے ہو وائی فور سکس دو کچھ بھی آپ ڈیٹا دیتے ہیں ڈیٹا دیتے ہیں آئی وائی تو یہ آپ اس پوزیشن پہ نظر آئے گا اسی طرح سے تھرڈ اور فور چار اس میں آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سپلاٹ ٹائٹل اس میں ویسے ورک کرتا ہے ٹائٹل آپ دے لیں ٹائٹل میں کہتا ہوں یہ ٹوزن ٹوونٹی کا وہی ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ ٹوزن ٹوونٹی اس میں آ جائے گا اسی طرح اس کو بھی آپ سیم وی میں ٹائٹل دے سکتے ہیں تو کسٹمائزیشن تقریباً ان سبھی کی بلکل ویسے ہی ہے بارچارٹ ہم نے جس طرح بنایا ہے اس طرح آپ نے پائی چارٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پروگرام کا بھی بلکل ویسے ہی بنانا ہے تو ایکس لیبل وائی لیبل وغیرہ جو ہیں بلکہ اتنا کوئی یعنی کہ اس میں examination point of view سے ہی کوئی important نہیں ہے examination point of view سے صرف two dimensional plot اور اس کے علاوہ آپ کے پاس polar plot اور اس کے بعد three dimensional plotting جب وہ important ہے three dimensional plotting جب آپ کو آسکتی ہے یہ statistics کے بانٹا بھی اس سے زیادہ important ہے اور آپ اس میں پائی چارٹ اور اس پروگرام بغیرہ کوئی ان سب طاب لوگ دیکھیں three dimensional plotting کے اندر جب ہم آتے ہیں two dimension سے تو اس میں ہمارے پاس ہے plot x , y , z لیکن plot کے ساتھ three use کرتے ہیں اس میں حالی plot نہیں لکھتے plot three اور اس کے بعد x , y , z لکھتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس جو ہے تین ایک input ہوتا اور اس کے بعد دو function x , y , z بھی ہوتے ہیں وائی بھی فنکشن آف ایکس ہوگا , z بھی فنکشن آف ایکس اس طرح سے x کی value آپ declare کرتے ہیں جو بھی آپ value دینا چاہتے ہیں x label , y label , hold down , grid sheet سارا کچھ پیسے ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک example دیکھ لیتے ہیں x equal to یہ three dimensional plotting کی بات ہے three dimensional plotting سب سے بڑے line plot کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو دیتے ہیں x equal to lin space x کوئی بھی input جو examiner آپ کو بولے گا آپ کو اس کو input دو ہوگے zero سے دیتے ہیں اس کو ٹین ملٹیپلای بائی پائی اور اس کے حصے کار لیتے ہیں چھوئی کہ اس کے بعد آپ اس کو جس کو plot کرنا چاہتے ہیں تو اس فنکشن کو لیتے ہیں y equal to cause x and z equal to sin x اور پھر آپ لکھتے ہیں plot three x اور اس کے بعد y کے ساتھ z بھی آتا ہے یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ یہ plot آپ کے پاس بند رہا ہے grid وقرار label شیبلا آپ سارا اس کو کچھ دے لیں x label y label title وغیرہ جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس سارے چیزیں آپ اس کو put the b دے سکتے ہیں Okay, sure اس نے ڈی دی تری دی کی مضی لڈنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک پلوع DAVID ٹریکل کمانڈ ہے چاہے اگرش حصہ اور آپ اسی تکندے میں اور 20 میں �네 اسی کے ساتھ 唱ی مالدم implementing سکتا ہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو ایکزیم میں وہ میش پلوٹنگ آپ کو پوشی جاتی ہے جو پلوٹ ہی جو ہے میش پلوٹنگ کے لیے ہم کہتے ہیں ہم میش کے ساتھ پلوٹنگ کرتے ہیں ایکس ایکوال ٹو لنسپیس کارلے ہیں اس کے پارٹس کر لیتے ہیں ٹین وان سے فیفٹی کے داس سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور y ایکوال ٹو لنسپیس 500 سے 1000 تک کے تین پارٹس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور زیڈ ایکول bathroom ڈا 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 2 2 2 2 کی ڈیفرنس سے 20 تک 3 12 تک اب لکھنے میش x y z اس میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو x کی اندر number of rows بن رہی ہیں number of columns جو بن رہے ہیں اس میں number of columns اس میں ویڈٹ نہیں کر رہا اس میں number of columns وہ آپ کے پاس equal ہونے چاہیے اس کے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو 1 سے 50 تک 10 parts کرتے ہیں تو جتنے کتنے ویکٹر بنیں گے 1 سے 50 تک 10 10 کے ڈیفرنس سے 1 تو ویکس ویکٹر مست بی دا سیم ایٹس روز ایٹس روز ایٹس ویکٹر مست بی سیم ایٹس کولم اور وائے ویکٹر جو ہیں یہ جتنے بان رہے ہیں this must be equal to this روز اس میں 50 سے 1000 تا کہ آپ تین اس سے کر رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 500 تین اس میں روز آپ کے پاس بنیں گی اور اس کے اندر بھی دیکھیں کتنی روز ہیں 300 اس کیس میں آپ کے پاس جو ایٹس بنے گا یہ دیکھیں یہ میش پلوٹنگ آپ کے پاس بن رہی ہے تو وہ پوزیشن وہ یوز کر ایسا پلوٹ والی تو میش نہیں بنتا اس کے نمبر آف ویکٹر ایکس کے جتنے ویکٹر رہے ہیں اس کے کولمز کے ایکول ہونے چاہیے زیڈ کے ٹھیک ہے اور وائے کے نمبر آف ویکٹرز ایکول ہونے چاہیے چل باگ چھوڑ دیں وائے کے نمبر آف ویکٹرز جو ہیں یہ ایکول ہونے چاہیے اس کی روز کے ٹھیک ہے چل بہت جائے در س ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ایکس کے اندر جو نمبر آف ویکٹرز ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے زیڈ کے اندر جتنے کولمز ہیں اور وائے کے اندر نمبر آف ویکٹرز جو ہیں وہ ایکول ہونے جتنی اس میں روز ہیں اس میں تین روز ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے اس کو آپ لکھ کے دیکھنا ہون سے ٹین تاک وہ ٹو سے ٹون ٹو کا ڈیفرنس ہے ٹونٹی تاک اس میں کولمز بننے ہے دس اور اس میں دس ویکٹرز اس طرح سے آپ کے پاس میشٹ ہو ہے وہ ورک کرتا ہے اگر آپ پاس ڈیفرنکیسن کا ڈیٹا ہے اس کے پاس سرفیس پلاوٹ باقی سارا بچ سیم رہتے ہیں بچ کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم ایک میش کی اور ایک زیمیٹ لیتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی گراف پلوٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو ڈیٹا فود پلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سارا کچھ آپ کو پروائیڈ کرے گا تو آپ نے اس کو پلوٹ کرنا میں اس کو فلحال کر دیتا ہوں اور کلیئر آل بھی کر دیتا ہوں سارے ویریبلز کو میں کلیئر کر رہا ہوں پروانوں کو ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں جو انپوٹ فار ایکزمبر اس میں ایکس کی جو ویلیز دی ہیں جو آپ کی یہ کوئی ایکزمبر 205 بن رہا ہے اس میں آپ کا ویلیز دی ہیں مائنس 2 زیرو پوائنٹ جو کر ڈیفرنس سے دو تک اور وی کی ویلیز اس نے دیئے ہیں سیم ہی ہے مائنس 2 سے زیرو پوائنٹ جو کر ڈیفرنس سے دو تک اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایکس کمہ وی ٹھیک ہے ایکس کمہ وی is equal to mesh grid میں دیکھا ہوں کہ کیسی مش گریڈ بنے گی یہ دیکھیں یہ مش گریڈ آپ کو دکھائے گا وہ انہوں کے درمیان میں تو وہ پہلے اس کی ڈیمنشن کو سکیور کرتا ہے اب آپ جس کو فنکشن کو بلوڑ کرنا جائے رہے ہیں z equal to x multiply x multiply by exponent minus x square minus y square جس کو آپ لوڈ کرنا چاہیے اس فنکشن کو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ apply کرو گے mesh موسیقی 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 ہرم آئے جرد میں وہ آرہ دی رہا ہے جرد ایکس ڈالٹ ایک سپرینٹ منس اچھا یہ میں نے خوفی سر اگر پیسٹ کر لیتے ہیں ایکس جو آپ نے میش بنائی ہے ایکس پس کی ہے وائی سکی ہے میش اب ہی آپ کو یہ شو کرے گا تو میش گریڈ کے اندر جو آپ کو ڈیٹا دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو اس نے ڈیٹا دیا تھا ایکس مائنس ٹو سے ٹو تک زیرو پونٹ ٹو کا ڈیفرنس سے یہ مائنس ٹو سے ٹو تک زیرو پونٹ ٹو کا ڈیفرنس سے اس کو پہلے آپ نے اس کی گریڈ بنا لینا ہے میش یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے شو نہیں کروانی آپ نے سمی کالن ڈالنا ہے اس کو آپ نے capital xy کے اندر نیا ڈیٹا سٹور کروالی ہے اس کی گریڈ بنا گئی یعنی کہ آپ نے ڈیٹا کو as a vector store کروالی ہے اب جنیا ڈیٹا بن رہا ہے وہ آپ کے پاس ایک ویکٹر و ایک گریڈ پوری بن رہی ہے تو اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں میش گریڈ کہ اس کے اوپر اس اس کا ایک элемٹ لے گا اس کا پھر اس کا دوسرا جیسے ایک کارٹیئن پروڈکٹ نہیں ہوتی بلکل یہ ویسے یہ میش گریڈ جو ہے کارٹیئن پروڈکٹ کی طرح اس کا ایک گریڈ بنا گئے وہ x,y میں store کرو x یہ بن رہا ہے آپ کے پاس اتنا لمبا چھوڑا اور y لمبا چھوڑا یہ نیچے بن رہا ہے یہ والا یہ گریڈز بن گئی اب آپ z لکھو گے ادھر آپ capital x اور capital y ہی یوز کرو گے جو آپ نے گریڈز بنا لی ہیں تو پھر آپ میش x,y نیا x,y جو آپ کے پاس آ گیا اس کے ساتھ آپ z فنکشن کو پلوٹ کرو گے اس انکوٹ ڈیٹا کے ساتھ جو آپ نے گریڈ میش گریڈ بنا لی ہے جس کو آپ نے capital x اور capital y میں store کرو گا لی ہے اس لیے جب آپ نے میش گریڈ بنانی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کی میش گریڈ جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ آپ نے create کرنے باقی title بگر آپ سارے آپ لوگوں نے ہوتی اسی طرح سے ہی دینے ہیں اور سرفس پلوٹ میں بھی آپ نے صرف سرف لکھ دینا باقی سارا کچھ پیسے لکھنا x,y کی ویلیوز دینی ہے اور سرف لکھ کے اس کو جو ہے آپ نے پلوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میش پلوٹ ذرا اس میں ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں نے میش پلوٹ کا آپ کو بتا دیا باقی ساری پلوٹنگ آپ اس کے باب دیکھیں اگلے لیکچر میں ہم اس کی تھوڑی کسٹرمائزیشن دیکھیں تو اس چپٹر کو ہم لوگ سیچا ڈیوالیزم کلوز کر کے فنکشنز پہ آ جائیں کہ ہم تقریباً اس کا امپورڈن کارچر سے ہم لوگ کر چکے ہیں اس کے تب تک لینا